موسیقی امران خان کو ایک خط کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے وضاحت کرنی ہوگی اپنی پوزیشن واضح کریں باپ بھی نہیں بیٹا بھی وزیراعظم کے اقدام پر برہم بلاول بھٹو نے امران خان کو خبردار کر دیا بولے الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن اصلاحات کے بغیر منظور نہیں انتخابات میں کامیاب ہو کر آنے والوں کو بھی سیلیکٹڈ کہا جائے گا تنقید کے نشتر چلائے کہا امران خان کی سیلیکشن نے ہر ادارے کو نفتان پہنچایا جب تک امران کو نکالیں گے نہیں چین سے نہیں بیٹھیں گے تحریک انصاف کا ہارش ٹریڈنگ کرنے والوں کے خلاف بھرپور احتجاد شہر اقتدار کی سڑکوں پر ڈیرے ڈال لیے اسد امر نے ڈڈ کر کھڑا ہے اب کپتان ٹھیک کرے گا پاکستان کا نعرہ لگا دیا ضمیر فروشوں پر لانت بھیج دی کہا بکنے والے ہمارا حصہ نہیں مراد سید کا گداروں کو ڈی چاک پر پھانسی دینے کا مطالبہ کہا عوام کے غصے کی وجہ سے اپوزیشن الیکشن سے بھاگ رہی ہے نگران وزیراعظم کے لیے جسٹریس گلدار کے نام پر اعتماد ہے یا نہیں وزیراعظم کے تجویز کردہ نام پر صدر مملکہ تارے پلگیتا شہباز شریف کو دوسرا خط لکھا اپوزیشن لیڈر ان کی نام تدگی سے اتفاق کریں یا کسی اور مناسب شخص کا نام دیں بروقت جواب نہ دینے پر تقرری آئین کے مطابق کی جائے گی غداد نکلا تو خود کو گولی مار لوں گا ورنہ آپ خود کو گولی مار لیں تحریک انصاف سے ناراض علیم خان نے عمران خان کو بڑا چیلنج دے دیا کہا بیرا مقابلہ کریں اور ثابت کریں کہ غدار کون ہے نئے پاکستان کے سارے لبادے کھولوں گا وزیراعظم بتائیں فرا کون تھی شہباز گل نے ایک ہی جملے میں حساب چکتا کر دیا بولے یہ سوال تب کرتے جب ساتھ تھے سیاسی صورتحال از خود نوٹس کیس کی پہلی سماعت پر آپوزیشن کو چھٹکا فل کورٹ بینچ بنانے سے مطالق فاروق ایش نائک کی استعدام مسترد چیف جسٹس نے ریمارک دیئے ہم حبام میں فیصلہ نہیں دے سکتے جسٹس اجازال احسن نے ریمارک دیئے سیاسی جماعتوں کی رائے کا احترام ہے جسٹس منیب اختر نے رائے دی کہ میرے خیال میں ڈیپٹی سپیکر کو ایسی رولنگ دینے کا اختیار نہیں تھا سماعت آج پھر ہوگی ساری نظریں سپریم کورٹ پر ہیں آئین شکنوں کو سزا ہوگی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا شہباز شریف پر امید اس گدلے ماحول میں الیکشن میں نہیں جائیں گے سیکیورٹی ادارے عوامی بحث سے باہر نکلے مولانا فضل الرحمن نے بھی عام انتخابات سے فرار کی بات کر دی حمزہ شہباز نے کہا بیرونی سازش کا راگل اپنے والوں نے ملک کے ساتھ سازش کی عدم اعتماد تحریک کے بادل آئی ایم ایف پر چھا گئے عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان سے خرص پر بات چیز فیلحال موطل کر دی حیلامی کے مطابق نئی حکومت بنتے ہی معاشی استحقام کے لئے دعلاق دوبارہ شروع ہو جائیں گے عالمی مالیاتی فنڈ پاکستان کے لئے حمایت جاری رکھے گا کراچی گلشن اقبال کے گھر میں ڈکیتی کی بڑی واردات موزیمان سو تولے سونا چھے لاکھ نقدی موبائل فون اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار گھر والوں کو یرگمال بنا کر آدھے گھنٹے تک اتمنان سے واردات کی اور چلتے بنے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے